اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے خیریت ہے ٹھیک ہے آج ہفتہ ہے اور جاگنے والی رات ہے اور بڑا پیارا موسم ہے سردی کا ہلکا ہلکا اور آج گھومتی جائے میں کیا ہے آئیے آپ کو پہلے دکھا دیتے ہیں جی ہم یہ دیکھیں جی یہ نوڈلز ہیں گھر کی ٹھیک ہے بہت مزے مزے کی نوڈلز ہیں اور اس کے ساتھ آپ کی پسندیدہ گھومتی چاہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی تو آج گھومتی چاہے نیازی بھگائے اور نواز شریف کو بلائے یہ آج میں نے جو پہلے ویڈیو بنائی تھی نا میں نے سارے دوستوں کو کہا تھا کہ بتائیں جی آپ کیا کہتے ہیں تو سب نے کہا ہے کہ جی نواز شریف اب اس ملک میں آنا چاہیے واپس یہ سب کی رائے تھی کہ نواز شریف کو آنا چاہیے کیونکہ حالات ایسے ہو گئے ہیں حالات ایسے ہو گئے ہیں شدید خراب والے ہو گئے ہیں معیشت ہو سیاست ہو کوئی بات ہو تو اس کے اوپر جو ہے نا سب کی یہ رائے ہے کہ نواز شریف کو آنا چاہیے اچھا جی یہ تو پہلے ویڈیو بنائی تھی آج ہم جس ویڈیو پہ بات کر رہے ہیں حلقہ ایک سو تینتیس اس کی کیا رپورٹیں ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں ہاں جی آپ کو جیسے پتا ہے کہ حلقہ ایک سو تینتیس میں صبح الیکشن ہے اور ابھی سے ہمیں مجھے کافی میسیج آ سکے ہیں کہ سر جی جو ووٹر ہیں ایک سو تینتیس کے ان کو جو ہے وہ اس حلقے میں لسٹوں میں نظر ہی نہیں آ رہے نام بھی نظر نہیں آ رہے اور دھاندلی کا آغاز کر دیا گیا ہے نون لیگ نے بھی یہ الزام لگایا ہے خرید و فروخت کا تو پہلے ہی الزام لگایا تھا آپ کو پتا ہے نا خرید و فروخت کا تو اس کے علاوہ یہ جو لسٹوں والا مسئلہ ہے اس کے اوپر بھی بہت زیادہ وہ کر رہے ہیں دیکھیں انہوں نے دھاندلی اس دفعہ مل کے کرنی ہے پی 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 اور پی ٹی آئی نے مل کے کرنی ہے اور انشاءاللہ ان دونوں کو شکست ہوگی اور جو کا آڈیو پیغام آیا ہے شاہستہ پروید صحبہ کا شاہستہ پروید صحبہ کا بہت اچھا بیان ہے اور آپ کو پتا ہے کہ وہ کمپین انہوں نے نہیں کی کیونکہ ان کے فوتگی کے بعد ان کی جو عدت ہوتی ہے وہ وہ پوری کار رہی ہیں تو ان کی کمپین ساری مسلم نون کے شہروں نے کی ہے اور انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی پیپلز پارٹی اور یہ پی 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 پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف یہ مل کے دھاندلی کے پروگرام بنا رہے ہیں اور رانہ سنولہ نے کہا ہے جی کہ اگر یہ الیکشن ای وی ایم مشینوں کے ذریعے ہوئے تو ہم سب سے پہلے مشین کو اٹھا کے سڑک پہ پھینکیں گے اور ہم کوئی نہ یہ الیکشن ہونے دیں گے نہ بلدیاتی الیکشن ہونے دیں مشینوں کے ذریعے ہم مانتے ہی نہیں ہیں جب الیکشن کمیشن نہیں مان رہا یار دیکھیں نا کتنی بری بات ہے جب الیکشن کمیشن نہیں مان رہا تو تم کیا حکومت کیا ماں میں چاچے لگتے ہیں جب وہ فیزیبل ہے ہی نہیں وہ اپ الیکشن وہ اس کے تحت کروا ہی نہیں سکتے تو کس طریقے سے جناب یہ وہ قابل قبول ہوگا اور کوئی بھی یہ پوزیشن پارٹی نہیں مان رہی ایون پیپلز پارٹی نہیں مان رہی تو یہ ہلکے سے شکایات آ رہی ہیں جی بہت زیادہ آ رہی ہیں شکایات دھاندلی کی شکایات آ رہی ہیں یہی دھاندلی کے جی ووٹروں کے نام ہی نہیں ہے وہ کوئی کس حلقے میں ہے کوئی کوئی کس حلقے میں ہے یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے نا بارداد کا کیونکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں دوستو عمران خان جو ووٹروں مشینوں کے ذریعے کرانا چاہتا ہے نا یہ کوئی اتنا منصف نہیں ہے انصاف پسند نہیں ہے کہ جی دھاندلی کو روکنے کے لیے کرنا چاہتا ہے یہ تو آئے ہی دھاندلی کی ہے یہ تو پیداوار ہی دھاندلی کی ہے اس کی تو پارٹی ہی جنرل حمید گول نے بنائی ہے اس کو پانی دیے ہے جنرل پاشا نے اب اس کی جناب رکھوالی کر رہے ہیں جنرل فیض حمید صاحب بقول مریم نواز صاحبہ کے تو اس کو یہ یہ چیزیں اب اس کے وہ چونکہ ایک عادی ہو گیا ہے نا اب وہ کوئی صرف تقریر کی حد تک ہے مدینہ کی ریاست تقریر کی حد تک ہے ہر کوئی قانون میں برابر ہے جی امیر غریب برابر ہے یہ تقریر کی حد تک ہے یہ تقریروں والی سرکار ہے تقریروں والی سرکار تو اس کا فوری طور پر صد باب کیا جائے کال آپ کو میں انشاءاللہ لائیو ویڈیو جو ہے نا وہ دکھاؤں گا اس کی حلقے کی اور آپ قانونی ٹی وی کو سبسکرائب کر کر کے رکھیں آپ کو ایک ایک چیز ہم جو ہے نا وہ لائیو دکھائیں گے ان کے انٹرویو بھی لوگوں کے دکھائیں گے اور میں دکھاؤں گا کہ دیکھیں کس کیمپ میں رہونا زیادہ ہے ٹھیک ہے تاکہ کوئی شام کو حلقے جو ہے نا وہ تبدیل نہ ہو جائیں کوئی دھوند نہ آ جائے کوئی ڈس کے والا حالات نہ ہو جائیں کوئی پولنگ آفیسر ہی نہ غیب ہو جائیں یہ دھاندلی کی پیداوار ہے یار یہ سارے دھاندلی کی پیداوار ہے یہ یہ آپ کو بتانا چاہ رہو تو باقی جناب یہ چائے بہت مزے کی ہے آج میں اپنے ٹیلی فون نمبر بھی آپ کو اس کی اوپر ابھی دیتا ہوں تو آپ ہمارے ساتھ گپ شپ میں شامل رہے اور کوئی شیر و شیری کرنی ہے اس میں شامل رہے سیچڑے نائٹ فرینڈز ڈے ہوتا ہے سیچڑے فرینڈز ڈے اور سیچڑے نائٹ جو ہے نا خاص طور پر اوور سیز پاکستانیوں کے لیے بلکہ وہ بتائیں کہ اتنا جو عمران خان اوور سیز والوں کے لیے وہ کہہ رہا ہے جی میں ووٹ دے رہا ہوں اور نوے فیصد مجھے ووٹ ملیں گے کیا اب بھی آپ عمران خان کو ووٹ دیں گے میں یہ اوور سیز والوں سے سوال پوچھ رہا ہوں کیا آپ ان حالات میں بھی ادھر آپ کے آپ تو باہر رہتے ہیں ادھر آپ کے رشتہ دار رہتے ہیں عزیز رہتے ہیں میہ بیوی بچے رہتے ہوں گے ماں باپ رہتے ہوں گے اور آپ کیا اب بھی عمران خان کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں اس کا مجھے آج آپ کو جواب دینے ہیں اوور سیز والوں نے